فاروق آباد کے امرت پو تھانا چھتر میں زمین ویواد میں پی سی ایس کی تیاری کر رہے پیوش اور اس کے پریجنوں پر بدماشوں نے فائرنگ کر دی ہے فائرنگ میں پیوش کی موت ہو گئی ہے جبکہ اس کے پتا دنیش عوستی ماں میرا عوستی اور بہن گڑیا کی حالت بہت گمبیر بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے سبھی گھائلوں کو ہائر سنٹر کے لیے ریفر کر دیا ہے جانکاری کے مطابق بدماشوں پر کئی مقدمے پہلے سے ہی درج ہیں جبکہ سبھی کے خلاف کورٹ سے گیر زمانتی وارنٹ بھی جاری کیا گیا ہے لیکن پولیس ابھی تک انہیں تلاش نہیں کر پائی ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس ادھکاری بھاری فورس کے ساتھ موقع پر موجود ہیں اور گاؤں میں پولیس بلکہ تینات کیا گیا ہے کھانا امریت پور کے انترگر جو امریت پور گاؤں ہیں وہاں پر سبھے سبھے ایک عباد ہوا ہے اس کے اندر جو دینیش کمار عوستی ہے ان کے گوئی لگی ہے ان کی وائیب جو میرا ہے ان کو پاؤں میں گوئی لگی ہے اور ان کے جو پتر ہیں سکیو سوستی اور ان کو ان کے سر میں گلے میں گولی مار کر ان کے اتیا کر دی گئی ہے اس کے سمبند میں یہاں پر ہم نے اسکی سیو اور ہماراں نے خورس ہے وہ موقع پر پرسی تھے اور یہاں پر کورا گھٹنا کرم کی جو جانکاری کی گئی ہے اس نے باتایا ہے کہ انہی کے جو پاریوارک لوگ جو انہی کے گھر کے اگل وگل میں رہتے ہیں ان کے جو دس بارہ لوگ ہیں اس میں عرون اور سننے لالہ ہے اور انہی لوگوں کے جو نام بتایا ہیں وہ صوبے قریب ان کے گھر کے اندر گسے ہیں ساڑھے چھے وزے اور گھر میں گھسنے کے بعد ان کے ساتھ مارکویٹ کی ہے مارکویٹ چلنے کے بعد وہ ان کو جو یہاں پر ہے جو ایک جوائی زمین ہے وہاں پر ان کا جو بیٹا ہے پیس اس کو لاکر اور اس کی گولی مارک اس کے اتیا کر دی ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لئے مارکویٹ جڑ چکے ہیں موقع پر موجود سہارا سمیس موادداتا حرش پانڈے حرش اب تک کی تپتیش میں پولیس کے ہاتھ کوئی کلو کوئی سراغ لگا ہے جن کے نام جو ہے تحریر میں لکھتے دیئے گئے ہیں اپرادی جو ہیں اپراد کر کے فرار ہو چکے ہیں پوری طرح سے پولیس کے ناکاراپن کے چلتے ایک پریوار کا کھون بہا ہے اور جو چوکین چارج ہے اس پر جو ہے اپرادی جو اپرادی ہیں ان کو ان کی سرپرستی کا آروق لگ رہا ہے اور ابھی تک پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں پوریس لگاتار اپرادی میں کھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے وہیں جو گھائل پکھ ہے وہ سبھی لوگوں کو لکھنو کے ٹراما سنٹر میں بھرتی کرا ریا گیا ان کا علاج شروع ہو گیا ہے دینے سبستی کی آلت ابھی تک ناجک بنی ہوئی ہے ان کا سیٹی سکین ابھی کچھ ہی دیر بعد آئے گا اس کے بعد ڈاکٹر ان کے جو آپریشن کی تیاری ہے وہ شروع کریں گے پھلال ابھی دونوں لوگوں کا علاج چل رہا ہے اس کے علاوہ پولیس کے سالے والے ادھکاری جو ہیں موقع پر امرت پر پہنچے ہوئے ہیں کانپور سے بھی آئی جی جو رینج ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں پولیس کے آلاتکاری جو ایڈی جون اس طرح کے جو ادھکاری ہیں وہ آج سی این کے پروگرام میں جہاں سے گئے ہوئے ہیں اس کے لیے اس کے چلتے جو ہے آئی جی جون جو ہیں ان کو فرکہ بات دے جا گیا ہے وہ کانپور سے روانہ ہو گئے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ فرکہ بات پہنچ جائیں گے اور تحریر لے کر پولیس نے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے لیکن پولیس کی جو نگارہ پن اس پورے معاملے میں دیکھنے کو آیا ہے وہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ کسی پولیس ادھکاری پر پولیس کے جو آلاتکاری ہیں وہ کس طریقے سے ایکٹن لیں گے کیونکہ جو پروار جن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گھٹنا کے بعد چوکی انچارج کو فون لگایا گیا چوکی انچارج نے پھون نہیں اٹھایا اور جو تھانا ہے وہ لگ بھگٹنا اس پر سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے اس کے بعد جو بھی گھنٹوں بعد جو ہے تھانے کی فورس موقع پر پہنچی جب تک اپرادی جو ہے سارپورے اپراد کو جو ہے انجام دے کر وہاں سے بھاگ گئے تھے اور جہاں تک اس پورے معاملے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جو باردار ہے یہ سڑیانت کے طریقے سے دیکھی جا رہی ہے اس کی تیاری وہ پہلے سے کر رہے تھے اور پروار جنوں کا یہ بھی آروب ہے کہ جو سڑیانت کی جانکاری جو ہے وہ بھی پولیس کے پاس تھی اور پولیس کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں اتنی ہی دوسری ہے جتنے وہ اپرادی یعنی کہ کل ملاکہ یہ سنشت ہے کہ پولیس کو اس سڑیانت کی جانکاری پہلے سے تھی اور پولیس نے اس پورے معاملے میں کاریہ نہیں کیا دیکھیں جس طریقے سے جمینی بیوار پہلے سے چلا تھا پور میں بھی دینے سوستی کے پروار پر حملہ ہوا اور اس کی جانکاری پولیس ہوتی اب جب کورٹ سے جو ہے ایم وی ڈیو وارنٹ جاری ہو گئے تھے نون ویلیول وارنٹ جاری ہو گئے تھے اس کے بعد بھی اپرادی کھلے آم بھوم رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑی چوک پولیس کی ہے ایک سوالیا نیسان پولیسیا سسٹم پر ہے کہ جن اپرادیوں کو خلاف کورٹ سے نون ویلیول وارنٹ جاری ہو چکے ہیں وہ کھلے آم کیسے بھوم سکتے ہیں اور یہی کاراں ہے کہ وہ سفرات کو انجام دے گئے نشت ہو پاہ آپ پوری خبر بڑا نگاہ بنائے رہیے تمام اپ ڈیٹس کے لئے آپ کا بات سلوٹنگ ہے فیلال آپ کا بہت بہت